آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تاکر مل کر دعا کریں ہمارے آسمانی خدا ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں آسمان کی شہریت بکشی ہے اور جب ہم تیری بادشاہی کے لوگ ہیں تو تُو نے ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں بکشی ہے ہماری زندگی میں ہماری خدمت میں آخرت تک ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی بادشاہی کا ہمیں صاف راستہ دکھا یسو کے نام سے اور جتنے اب تک اس میں داخل نہیں ہوئے ایمان سے اس میں داخل ہوں اور ہم جتنے بادشاہی میں ہیں ہم اس کی تمام نعمتوں سے مستفید ہوں یسو کے نام سے تیرا کلام ہر دل کی گہرائی میں اتر جائے اور ہم سب کو بلا امتیاز اپنی مملکت سے فائدہ اٹھانے والا بنا یسو کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے آپ بیٹھ سکتے ہیں ہم دیکھیں کہ مرکز پہلا باب خداوند کا کلام جو خداوند یسو مسیح نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں پر واضح کیا ہے کہ کیسے ہم نے آسمان کی بادشاہی کی شہریت حاصل کرنی ہے مرکز پہلا باب اس کی چودویں اور پندرویں آیت پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یسو نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اس نے منادی کی اس خوشخبری کی جو آسمان کی بادشاہی کی ہے اس نے وہ خوشخبری لوگوں کو سنائی اور انہیں دعوت دی آسمان کی بادشاہی کے لیے اور انہیں منادی کی کہ کیسے ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں کیسے ہم اس کے شریک ہو سکتے ہیں اور شہریت حاصل کر سکتے ہیں اس بادشاہی کی پندرویں آت میں لکھا ہے اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے تم اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہو توبہ کرو اور خوشکبری پر ایمان لاؤ اس سے تبدیل ہو جاؤ گناہوں سے تبدیل ہو کر گناہوں سے گھوم کر نجات یافتہ کے پاس آؤ نجات دہندہ کے پاس آؤ تاکہ تم مسترحض نہ ہو سکو تمہارے لئے دروازے کھل چکے ہیں ہر کسی کے لئے مرکز دس باب مرکز دس باب اس کی تئیسویں آیت مرکز دس باب اس کی تئیسویں آئے تو پھر یسو نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے جب وہ نوجوان امیر آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے سوال پوچھنے لگا کہ کیسے میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں کیسے اس کا وارث ہو سکتا ہوں میں آسمان کی بادشاہی کا یسو نے یسو کو اس پر محبت آئی یسو کو اس پر ترس آیا اور اسے بتایا کہ کیسے تم اس میں داخل ہو سکتے ہو اب وہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ کلام کو قبول کرتا اور تبدیل ہو کر وہ اس میں داخل ہوتا بلکہ وہ دکھی ہو کر واپس چلا گیا اور یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے چوبیسویں آیت شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچو جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے وہ بہت آسان ہے آسمان کی بادشاہی میں ان لوگوں کے لیے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے داخل ہونا بہت آسان ہے جو خدا یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے لیکن وہ لوگ جو اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جو اپنی اچھائیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ جو اب اس زمین کے پھل پر بھروسہ کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے حل چلایا ہوا ہے وہ جو سونا چاندی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت پر اور اپنے رتبے پر جو مہاشرے میں ان کو ملا ہوا ہے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور لکھا ہوا ہے شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں جو لوگ دولت پر بروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس لیے آسان ہے اس سے حسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو کئی لوگ جو ہیں اپنی اچھائیوں پر یقین رکھتے ہیں کوئی بھی امیر آدمی جو کسی طرح بھی امیر ہے وہ بروسہ رکھتا ہے اپنی دولت پر ان کے لیے کتنا مشکل ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا اور وہ نہایت حران ہو کر اسے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو ممکن نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے جب تم اس پر بروسہ کرتے ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو اور تم آسمان کی بادشاہی سے نکالے نہیں جاؤ گے یسو کے نام میں یہ ان کے لیے آسان ہے کیونکہ اس سے سب کچھ آسان ہے وہ سب کو معاف کر سکتا ہے وہ سب کو آزاد کر سکتا ہے وہ ہر ایک کو نجات دے سکتا ہے وہ ہر ایک کو قبول کر سکتا ہے وہ ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں اور جو کوئی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خود یسو مسیح پر بھروسہ کرتا ہے جو خداون نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمارا منجی کے طور پر لکا نو باب اور اس کی اکیاسٹھ آئیت لکا نو باب اور اس کی اکیاسٹھ آئیت ایک اور نے بھی کہا اے خداون میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن میں تیری بادشاہی کے لیے تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں ٹھیک ہے میں تیری پیر بھی کرنا چاہتا ہوں جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے جاؤں گا اور جو قیمت ہوگی میں ادا کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں جو کہ پہلے ہے جو میرے سامنے پہلے نمبر پر ہے آسمان کی بادشاہی سے بڑھ کر ہے یسو نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے وہ محبت جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں ہم نے داخل ہونا ہے ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں ہم اس کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن خداوند کہتا ہے کہ خداوند ان کی زندگی میں پہلے نمبر پر ہونا چاہیے بادشاہی ان کی زندگی میں پہلے نمبر پر ہونی چاہیے خداوند کا مطالبہ ان کی زندگی میں پہلے نمبر پر ہونا چاہیے اور بادشاہی کے فائدے ان کی نظر میں پہلے نمبر پر ہونے چاہیے ہم دیکھیں گے لکا سولہ باب اس کی پندرویں آیت لکا سولہ باب پندرویں آیت اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست بات سیراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے شریعت اور انبیاء شریعت اور انبیاء یوہنہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشکبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابھی موقع تو سب کے لیے ہے سب کے لیے یہ موقع ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی شریعت حاصل کریں اور ہر کسی کو یہ تہیہ کرنا ہے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہر ایک کو دھکا دے کر اس میں آسمان کی بادشاہی میں زور لگا کر داخل ہونا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے جو کچھ بھی کہ چاہے مجھے جو بھی قیمت عداد کرنی پڑے میں نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے اور زور لگا کر آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے یوہنہ تین باب یوہنہ تین باب اور اس کی تیسری آیت یوہنہ تین باب اور پھر اس کی پانچویں آیت یسو نے جواب میں اس سے کہا مذہبی آدمی یسو نے اسے جواب میں کہا وہ ایک حاکم اور ایک سردار جو حیکل میں تھا یسو نے اسے جواب میں کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک وہ آدمی جو حیکل میں اس کے پاس ایک رتبہ تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یاسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہے لیکن وہ تیار نہیں تھا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یہ نئی پدائش ہے جسے نئے ایک تو پدائش وہ ہے جب آپ تبعی طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ جو طبعی پدائش ہے جو دنیا میں جب کوئی آتا ہے لیکن آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک نئی پدائش ہے اگر تم اس کی شیریت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ تم نئے سیرے سے پیدا ہو اس آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ نئے سیرے سے پیدا ہوں پانچویں آئے تو یسو نے جواب دیا کہ میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی سے جو کلام ہے جو دھو کر پاک کرتا ہے وہ کلام کا پانی جو تمہیں تبدیل کرتا ہے وہ کلام کا پانی وہ جو تمہیں آسمان کی بادشاہی کے لیے اور خدا کے لیے موضوع بناتا ہے جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو جو پاک روح کی قوت ہے جو تمہیں داخل ہو کر تمہاری زندگی کو تبدیل کرتی ہے اور تمہیں تبدیل کر دیتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا آپ اس کو کبھی کھویں گے نہیں یسو مسیح نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے آسمان کی بادشاہی کے شریعت حاصل کرنے کے لیے تو جو کچھ ہمیں کرنا ہے اور جو کچھ تم نے کرنا ہے تم اپنے گناہوں سے پھرو توبہ کرو اور یسو مسیح کے لہو سے دل کر پاک ہو اور پھر تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ داخل ہوں گے اور جو ہم داخل ہوں گے ہم آسمان کی بادشاہی سے جدا نہیں ہوں گے یسو کے نام میں پہلا کرنٹیوں چھے باب پہلا کرنٹیوں چھے باب اور اس کی نومی آیت کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے آسمان کی بادشاہی کے لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کئی لوگ جو ہے صرف خواہش کرتے ہیں صرف ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے وہ کروسیٹس میں جاتے ہیں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ یسو مسیح میرا ہے میں نے اسے قبول کیا ہے یہاں پر لکھیں اور آپ پر سائن کریں اس کارڈ پہ تو آپ داخل ہو جاؤ گے میں ایک بائبل چرچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں میں آپ داخل ہو جائیں گے میں مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تم داخل ہو جاؤ گے خدا منت کا کلام کہتا ہے نہیں نومی آیت کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرامکار تم اگر حرامکار ہو اگر تم کہو کہ میں نئی سر سے پیدا ہوں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم بھت پرست ہو تم بھتوں کو پوچھتے ہو ہر ہر اتوار کو عبادت میں جاتے ہو اور تم کہتے ہو ہم اسمار کی بادشاہی میں جائیں گے نہیں نہیں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے حرامکار نہ بھت پرست نہ زناکار نہ آیاش نہ لونڈے باز نہ چور نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں پکنے والا نہ ظالم ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے وہ ہم سے کہتا ہے کہ جب تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ تمہارا رویہ تبدیل ہو تمہاری طرز زندگی تبدیل ہو اور تمہارے پرانے آدمی کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جو آدم کی ذات کی فطرت رکھنے والا رویہ ہے وہ تبدیل ہو وہ جو ایک عام اور جسمانی رویہ تھا وہ لے کر تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تمہاری زندگی تبدیل ہونا چاہیے ہم دیکھیں گے گلتیوں پانچ باب گلتیوں پانچ باب اس کی انیسویں آیت اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بوت پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسد گصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بگز نشہ بازی ناچرنگ اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گے جو خدا کی بادشاہی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ آپ توبہ کریں نجات حاصل کریں اور تمہارے گناہوں کی معافی ہو اور تم تبدیل ہو اس میں زندگی کی تبدیلی ہونا چاہیے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور اس کی شہریت حاصل کر سکیں اور پھر تمام جو جسم کے کام ہیں وہ تمام صاف کیے جائے انہیں اکھاڑ کر باہر پھیک دیا جائے اور وہ تم میں سے دور کر دیا جائیں اور تم نئے مخلوق بن جاؤ مسیح میں اور تبدیل ہو جاؤ نئی زندگی حاصل کرو اور اس تبدیلی کے وسیلہ سے اور ایک نیا رویہ ہو نئی فطرت ہو اور نیا کردار ہو اور یہ خدا کی محبت کے وسیلہ سے ہوگا ہم دیکھیں گے بائیسویں آیت مگر روح کے پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری ہیلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں وہ کہتا ہے کہ کوئی شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی کوئی سے جدا نہیں کرتی ایک تبدیل شدہ آدمی جو ہے بدلا ہوا جو آدمی ہے جو تبدیل ہو چکا ہوا ہے وہ آدمی جو یسو مسیح کی طرف دیکھ رہا ہے کلوری پر وہ آدمی جس پر خدا کا فضل اس کی زندگی میں آ چکا ہے وہ آدمی جو تبدیل ہو چکا ہے اس فضل کے وسیلہ سے وہ خدا کو جانتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے کوئی چیز تمہیں جدا نہیں کرے گی میں کہتا ہوں کوئی چیز تمہیں روکے گی نہیں تم اس بادشاہی میں ہوں گے خدا کی محبت تمہاری دل میں آئے گئے اور تمہارے خدا کی خوشی تمہاری زندگی میں آئے گی وہ تمہارا حصہ ہوگا خدا کی سلامتی تمہاری زندگی میں آئے گی گناہوں کی معافی تمہاری زندگی میں آئے گی یسو کے نام میں اور خدا کا روح جو ہے وہ تمہارے اندر بس جائے گی اور تمہارے اندر تحمل ہوگا تمہارے اندر مہربانی ہوگی کیا یہاں پر کوئی شاہستات بھی مجود ہے خدا منہ تمہاری زندگی میں ایسا ہی کرے اور نیکی مہربانی اور ایمانداری ہلم پرہزگاری ہے اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے اور کوئی چیز جو ہے تمہارے رسے میں جو رکاوٹ ہوگی آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے وہ تمہارے رسے سے دور کی جائے یسو مسیح کے نام میں اور خدا منہ تمہیں قوت دے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یسو کے نام میں آسمان کی بادشاہی کی شہریت ہم دیکھیں گے تین نکتوں کو پہلا نکتہ اس مطالبے کو اس چیز کی طلب کو جس سے ہم نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تم کہتے ہو کہ میں آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں میں آسمان کی بادشاہی میں رہنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے پہلی بات ہے بادشاہی کی شہریت حاصل کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت دوسرا نکتہ ہے آوارہ شہریوں کی بادشاہی سے شہریت کی منسوخی منسوخی ان آوارہ لوگوں کی جو آسمان کی بادشاہی کی شہریت رکھتے ہیں لیکن آوارہ ہیں لیکن تم آوارہ نہیں ہوگے کہاں ہو تم میں کہتا ہوں تم آوارہ نہیں ہوگے خدا کا فضل تمہیں سنبھال کے رکھے گا تمہاری زندگی میں یسو کے نام سے تیسرا نکتہ ہے بادشاہی کی شہریت کے وسیلہ سے راستبازی کی تعمیرے نو تعمیرے نو ہر روز تعمیرے نو جو خدا کا روح جب تمہارے اندر بسا ہوا ہے وہ تمہاری تعمیر کرتا رہے گا راستبازی میں یسو کے نام میں پہلا نکتہ بادشاہی کی شہریت حاصل کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت توبہ دیکھیں یہ ہے وہ ضرورت جو خدا یسو مسیج جس نے ہمیں بتایا ہے مرکز پہلا باب اس کی چودمی آیت پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یسو نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی دیکھیں خدا یسو مسیح نے کیا کہا کیا اس نے منادی کی اور بیربانی کر کے سے یاد رکھیں کہ خدا یسو مسیح وہ ہمیشہ یکسہ ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکسہ ہے اگر خدا یسو مسیح آج اب حقیقت میں یہاں پر آ جائے اور وہی بات آ کر وہ منادی کرے جو ہمیشہ منادی کرتا ہے تو وہی منادی وہ یہاں پر بھی آ کر کرے گا پندرمی آیت میں اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ اس کی ضرورت اور طلب یہ ہے کہ توبہ کرو وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ توبہ کرو اور شروع سے ہی اس کی خدمت کے آغاز میں ہی جس میں اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ توبہ کرو لکا پانچ باب لکا پانچ باب اس کی بتیسویں آیت دیکھیں یہاں پر کس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے میں راستبازوں کو نہیں میں راستبازوں کو نہیں وہ جو اپنے آپ کو ذاتی راستبازی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو جو حیکل میں نماز کو عبادت کرنے جاتے ہیں جو حیکل میں عبادت کرنے جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ممبر ہیں میں ان کو بلانے کے لیے نہیں آیا بل میں راستبازوں کو نہیں جو اپنے کام اپنے ہاتھ کے کام پر بروسہ کرتے ہیں میں گریبوں کو پیسے دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں کہ میں راستباز ہوں وہ کہتا ہے میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں یہ ہے اس کی خدمت اسی کے لیے تو وہ آیا تھا یہاں پر کہ تاکہ گناہگاروں کو بلائے توبہ کے لیے وہ جو ہمیں بتاتا ہے ہمیں لکا پندرہ باب میں اور اس کی ساتھویں آیت میں لکا پندرہ باب اور اس کی ساتھویں آیت وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح نانویں راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے آسمان یہی ڈونڈ رہا ہے کہ وہ گناہگار جو اپنی زندگی میں خوشی اپنی خوشی میں مگن نہیں ہے گناہوں کی خوشی میں بڑے مگن ہیں کہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں گناہوں میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھے وہ گناہ کو گناہ جاننے اور گناہ سے نفرت کرے گناہ کے طور پر اور وہ دھوکہ نہ دے اور گناہ سے تبدیل ہو اور گناہ کی تمام حالصوں سے تبدیل ہو تب آسمان پر فرشتی ہوتی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسے ننانوے راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی دیکھیں دسویں آیت کو میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ ایسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے یہی وہ ڈھونڈ رہے ہیں یہی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب کوئی کہے کہ یہ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے لیکن اب یہ وقت بدل چکا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں یسو مسیح کو قبول کرتا ہوں یہ ایک بات ہے کہ تم نے خدا یسو مسیح کو قبول کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یسو مسیح بھی تمہیں قبول کرے میں یسو مسیح پر ایمان لاتا ہوں کہ یسو مسیح بھی یہ کہے خدا بھی یہ کہے کہ ہاں میں بھی یقین رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم تبدیل ہو چکے ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہو اور جب وہ اس لیے یہاں پر آیا تھا کہ تمام لوگوں کو وہ دوبہ کی منادی کے لیے آیا تھا ہم دیکھیں گے لکا چوبیس باب اور اس کی چیلیسویں آیت اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور پھر دیکھیں اس بات کو دیکھیں اور یروشلم سے اور شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی یہ اس کا مطالبہ ہے کہ تم اپنی نجات دکھاؤ اور تم اپنی مسیح کے بدن کے بدن کے عزو ہوتے ہوئے تم دکھاؤ کہ میں خدا کے مسیح کا بدن ہوں اور سچائی سے تمہیں یقین ہو کہ تمہارا نام آسمان کی بادشاہی کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے تم اپنے گناہوں سے تبدیل ہو اور تبدیل ہو بدلیں اپنی زندگی کو بدلیں اور آپ کا کردار آپ کا رویہ تبدیل ہو ہم دیکھیں گے امال تین باب اس کی انیسویں آیت امال تین باب اس کی انیسویں آیت بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پستوبہ کرو اگر تم خدا کے فرزند بننا چاہتے ہو پستوبہ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے پستوبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اگر تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ پوشیدہ گناہوں میں خوشی محسوس کرتے ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اگر تم نے گناہوں کو تھام رکھا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں میں اسے محبت کرتا ہوں میں اسے اچھا سمجھتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا میں یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتا مجھے اس میں خوشی ہے مجھے اس گناہ میں خوشی ہے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تم آسمان کی بادشاہی کی شریعت حاصل نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے تو پس طوبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دین آئے چھبیسویں آیت خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے اور تمہیں برکت دے تمہاری بدیوں سے ہٹا کر تم میں سے ہر کسی کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر اسی طریقے سے آسمان کی بادشاہی وہ کرتا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں تاخیل ہونا چاہتے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ میں بہت اچھے علاقے اس علاقے کے سب سے اچھے چرچ میں رکن ہوں ہو سکتا ہے تم ہو اور اگر تم یہ کہو کہ بچے میں جب چھوٹا تھا میں نے ببتسمہ لیا ہو سکتا ہے یہ بہت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں نے جوانی میں ببتسمہ لیا ہے ہو سکتا ہے تم نے ایسا ہی کیو ہو کہ پھلانا پھلانے بشپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں یہ بوت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ تم تم لکھا ہوا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ریک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے اس کی بدیوں سے ہٹا کر ذاتی طور پر تم فلان فلان نے مجھے کہا ہے کہ میں نئی سیر سے پیدا ہوئے ہواؤں یہ بوت نہیں ہے فلان فلان نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا نام کتابِ حیات میں لکھا ہوا ہے کیسے وہ جانتا ہے یہ بوت نہیں ہے اور لازم ہے کہ تم توبہ کرو اور تہیہ کرو کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے اعمال پانچ باب اور اس کی تیسویں آیت اعمال پانچ باب اس کی تیسویں آیت ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسو کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دینے ہاتھ سے سر بلند کیا وہ لازم ہے کہ تمہارا بھی منجی ہو خداونت کا شکر ہو کہ وہ تمہارا منجی بننا چاہتا ہے اگر تم نجات پانا چاہتے ہو میں کہتا ہوں اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو وہ تمہارا منجی بننا چاہتا ہے کوئی بھی جو آپ کو خواہش کر رہے کہ میں نجات پانا چاہتا ہوں وہ اسے دکار دے گا تم نجات پانا چاہتے ہو آؤ تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہوگے اس کی شہریت حاصل کرو گے یسو کے نام میں اس میں لکھا ہوا ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسو کو جلایا جسے تم نے سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھیرا کر اپنے دینے حاضر بلند کیا تاکہ اسرائیل کی توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بکشے یہ اسرائیل کے لیے ہے ہاں تم یہ سوچتے ہو ہم دیکھیں گے عمال سترہ باب کو عمال سترہ باب اور اس کی تیسویں آیت عمال سترہ باب اس کی تیسویں آیت پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب میں کہا ہوں زور سے کہیں اب سب آدمیوں کو آگے کے لکھا ہوا ہے سب آدمیوں کو آگے کے لکھا ہوا ہے ہر جگہ حکم دیتا ہے کیا کریں توبہ کریں بڑی واضح ہے بات یہ یہ تمہارے لیے ایک کلام ہے یہ ہر کسی کے لیے ایک کلام ہے یہ ہر کسی کے لیے کلام ہے اس کے لیے جو اس ریٹریٹ میں شرکت کرتا ہے جن کو تم نے بلایا ہے اس ریٹریٹ میں جن کو تم نے بلایا ہے جو لوگ آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ خداوند خدا جب خداوند کو نہیں جانتے تھے جب ہم نجات کے راہ سے لا علم تھے جب ہم لا علم تھے خداوند کی قوت اور نجات والی قوت سے جب ہم لا علم تھے کہ خداوند کا مطالبہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ڈیپر لائف کو جوائن کرنا بہت ہم یہ سمجھتے تھے بہت ہے اس جیسا لباس پہننا بہت ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ تبدیل کرنا اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ بہت ہے اس آدمی جیسے جس نے ہمیں بلایا ہے اس جیسا لباس پہننا ہی بہت ہے ہمیں ریٹریٹ میں آ کر اس کا کھانا کھانا پانی پینا بہت ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف اپنے دیا یکیاں دینا بہت ہے ہم یہ سمجھتے تھے اپنے چندہ ڈالنا بہت ہے ہم یہ سمجھتے تھے رٹریٹ میں شرکت کرنا بہت ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف کلام سنانا بہت ہے خدا کا کلام کہتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو بول جائیں اب لیکن اب وہ حکم دیتا ہے سب کو یہ حکم دیتا ہے ہر جگہ پر یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھیرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے یہ اس نے اسے جلایا ہے اسے مردوں میں سے جلایا ہے اور اس نے ہمیں یہ تصدیق کی ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں بھی اور جو کوئی آج صبح بھی جو بڑی سادہ طور پر یہ کہے گا کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں میں یسو کی طرف آتا ہوں میں یسو پر ایمان لاتا ہوں صرف کہ وہ ہی میرا منجی ہے اور تمہاری جو نجات ہے وہ یقینی ہے میں کہتا ہوں تمہاری نجات یقینی ہے یہ تمہاری ہوگی یسو کے نام میں دوسرا پترس تین باب اور اس کی نومی آیت دوسرا پترس تین باب اس کی نومی آیت اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو پڑھوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک مقام ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے آسمان پر میں کہتا ہوں ایک کرسی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے آسمان پر وہاں پر ایک مکان ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے آسمان پر کوئی اس کو تم سے دور نہ کرے کوئی بھی تمہارے اس مکان پر قبضہ نہ کرے کوئی بھی تمہاری جگہ نہ لے آسمان کی بادشاہی میں یسو کے نام میں وہ کرسی ابھی بھی کھالی ہے تم اس کرسی پر بیٹھو گے اپنی کرسی پر تم ہی بیٹھو گے اور تم اپنا تاج خود پہنو گے اور اب ہم دیکھیں گے دوسرا پترستین باب اس کی نومی آیت میرے بھائیوں خداون تمہارے بارے میں سوچ رہا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں جب یہاں پر مجود ہے خداون تمہارے بارے میں سوچتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اس نمیندے کی طرح جو آسمان کی بادشاہی کا بادشاہی کا نمیندہ ہے کیا تم یہاں پر ہوگے میں تو وہاں پر ہوں گا کیا تم اپنی اس جگہ پر جگہ کو حاصل کروگے کیا تم اپنی سیٹ پر بیٹھ ہوگے کوئی چیز تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکال سکتی ہم دیکھیں گے دوسرا پترس تین باب اس کی نومی آیت خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو جہاں پر تم ہو جہاں پر جی لکھا ہوا ہے سب جہاں پر کسی لکھا ہوا ہے وہاں پر اپنا نام لکھیں آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے آپ کا آپ کا خاندانی نام نہیں بلکہ اپنا نام جہاں پر کسی لکھا ہوا ہے وہاں پر اپنا نام لکھیں وہ تحمل کرتا ہے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم ہلاک ہو وہ نہیں چاہتا تم اپنا نام لینے سے کیوں شرما رہے ہو کہ آپ اپنا نام لینے سے شرما رہے ہو وہ نہیں چاہتا کہ تم ہلاک ہو بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ تک تمہاری نوبت پہنچے میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم آسمان کی بادشاہی میں آ چکے ہو اور تم نہیں کھو گے تم ضائع نہیں ہوگے تم ہلاک نہیں ہوگے اور جب تم اپنے گناہوں کو چھوڑ چکے ہو اور خدا جسو مسیح پر آ کر تم نے ایمان لائے ہو اور اسے قبول کیا ہے کہ وہ تمہارا خدا ہے تو وہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھے گا آسمان کی بادشاہی میں یسو کے نام میں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہاں پر جو تم موجود ہو اگر تم آسمان کی بادشاہی میں پہلے تھے اور تم برگشتہ ہو گئے ہو تم واپس آ جاؤ گے وہ تمہیں مسترد نہیں کرے گا کسی کو بھی محبت کے ساتھ رحم کے ساتھ فضل کے ساتھ وہ تمہیں خوش آمدید کہے گا اور وہ تمہیں خوش آمدید کہے گا اس کی تمہاری واپسی کے لیے خوش آمدید کہے گا یسو کے نام میں دیکھیں وہ لوگ جو بار نکل گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اور میں شیطان کے ساتھ ہی چلوں گا لیکن تم شیطان کے ساتھ مسلسل نہیں چلو گے وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں مسلسل گناہ کرتا رہوں گا لیکن تم ہمیشہ گناہ نہیں کرتے رہو گے وہ جو کہتے ہیں میں مسلسل میں بیابان میں چلتا رہوں گا تم بیابان میں نہیں مرو گے وہ جو وہ جو باوارہ ہے جو خدا سے دور ہو چکے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی سے باہر پھیک دیا جائیں گے دوسرا نقطہ عوارہ شہریوں کی بادشاہی میں شہریت کی منسوخی منسوخی شہریت کی ان لوگوں کے لیے جو عوارہ اور بدماش ہیں ہم دیکھیں گے یرمیہ یرمیہ چھے باب اور اس کی تیسویں آیت وہ مردود چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو رد کر دیا ہے اور اس دنیا میں جیسے کہ جیسے گناہ گارج ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں انہیں ڈھونڈتے ہیں ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں اور انہیں وہاں پر بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر جیل میں ڈالتے ہیں انہیں لیدہ کر دیتے ہیں اور زمین کے لوگوں کے شہر کے شہریوں سے لیدہ کر دیتے ہیں ایسے ہی خداون خدا کہتا ہے وہ جو عوارہ ہیں وہ جو گناہگار ہیں وہ جو گناہ میں خوش ہیں اپنے گناہوں میں مصررت محسوس کرتے ہیں اپنے گناہوں میں مگن رہتے ہیں وہ برگشتہ ہو چکے ہیں اور وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور خدا کی آواز ان تک پہنچی اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ خداون کا انکار کرتے ہیں مسیح کا انکار کرتے ہیں پاک روح کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی محبت کا انکار کرتے ہیں جو انہیں واپس بلاتا ہے وہ کہتا ہے وہ مردود چاندی کے لائیں گے کیونکہ خدا منہ نے ان کو رد کر دیا ہے تم رد نہیں ہوگے میں کہتا ہوں تم رد نہیں ہوگے اسمان تمہیں دے کر مسکرا رہا ہے تم اسمان کو دے کر مسکرا اور کہو خدا منہ میرا تعلق تجھ سے ہے اور تم مسیح کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہو گے یسو کے نام میں رومیون ایک باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت رومیون ایک باب اس کی اٹھائیسویں آیت اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا وہ نہیں چاہتے کہ خدا کو پہچانے وہ نہیں چاہتے کہ خدا کو حاصل کریں کہ خدا کے کام کو خدا کی مرضی کو پہچاننا پسند نہیں کیا ہاں ٹھیک کہ وہ شفاہ چاہتے ہیں وہ کامیابی چاہتے ہیں بیوی چاہتے ہیں شہر چاہتے ہیں وہ اولاد چاہتے ہیں ہاں وہ ترقی چاہتے ہیں ہاں وہ کامیابیاں چاہتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں چاہتے خدا کو پیچانا پسند نہیں کرتے لکھا ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پیچانا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائک حرکتیں کریں نالائک حرکتیں کریں نالائک کام کریں جو خداوند کو پیچانا نہیں چاہتے وہ نالائک حرکتوں میں پڑ گئے جو اچھائی اور برائی کو نہیں جانتے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے ان کے ذہن میں کیا ہے ان کی عقل میں کیا ہے ان کی سوچوں میں کیا ہے ان کے تصورات میں کیا ہے ان کے کردار پر کیا چیز اثر ڈالتی ہے کون سی چیز انہیں تھامے رکھتی ہے انیسویں آیت میں انہتیسویں آیت میں لکھا ہے پس ہر طرح کے ناراضتی بدی لالچ اور بدخواہی اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جھگڑے مکاری اور بغز سے معمور ہو گئے اور غیب اور غیب کرنے والے بدگو یہ ان کے کام ہے جس میں وہ خوش ہوتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ توبہ کر رہے ہیں خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بیزت کرنے والے مغرور شیخی باد بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان کسی نے ان سے کہا ہے کہ اب تمہارے ماں باپ بیکار ہو چکے ہیں اب تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں کرنی چاہیے تمہارے ماں باپ جو ہیں اب وہ یہ ہیں وہ ہیں اور اب مانے ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں اور اس میں خوشی لڑکی ہوگی اور جتنے سخت تم ہوگے نوجوان جتنے تم سخت ہوگے ایک آدمی اور جتنے سخت تم عورت ہوگے اور جتنے تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروگے تب تمہارے ماں باپ جانے گے کہ اب تم ان کے کنٹرول میں سے نکل چکے ہو وہ نافرمان ہے وہ مسترد ہے وہ آسمان کی بادشاہی سے نکالے جا چکے ہیں وہ کہتا ہے ماں باپ کے نافرمان بیواکوف وہ بیواکوف ہیں ان کی عقل ان کی تصور ان کی سوچ اور ان کا ذہن انہیں دور لے جا چکا ہے اور وہ گناہ میں گھرے ہوئے ہیں اہد شکن طبعی محبت سے خالی بے رہم ہو گئے آسمان ان کی منت کرتا ہے کہ ہلاک نہ ہو میربانی کر کے ہلاک نہ ہو لیکن وہ خدا سے دور ہے مسیح کہتا ہے کہ ہلاک نہ ہو پاک روح ان کی منت کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ واپس آ جاؤ لیکن پھر بھی وہ بے رہم ہیں پھر بھی وہ طبعی محبت سے خالی ہیں حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہے پھر بھی نہ فقط آپ بھی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہوں یہ تمہارا حصہ نہ ہو میں دعا کرتا ہوں یہ تمہارے لیے نہ ہو ہم دیکھیں گے تتتس پہلا باب اور اس کی سولویں آیت تتتس پہلا باب اور اس کی سولویں آیت ان کی مسترد وہ لوگ جو آسمان کی بادشاہی میں آوارہ ہیں ہم دیکھیں گے تتتس پہلا باب اور اس کی سولویں آیت وہ کہتا ہے وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں میں پانی میں ببتسمان لیا ہوا ہوں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ خدا کو جانتے ہیں کہ میں اس فلانے فلانے چرچ کا رکن نہیں ہوں وہ یہ کہتے ہیں وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس بائبل نہیں ہے یہ بہت بڑی جو بائبل ہے میں پڑھتا ہوں وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ فلانے بھائی نے مجھے بھائی نہیں کہا فلانے شخص مجھے بہن نہیں کہتا وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں ان کا کردار انکار کرتا ہے ان کا رویہ انکار کرتا ہے اور ان کی بات چیت جو ہے گفتگو جو ہے وہ گھر میں اور کلیسیاں میں وہ انکار کرتے ہیں ان کے کام انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ مقروع اور نافرمان ہے کہ کسی نیک کام کے قابل نہیں وہ نافرمان ہے نافرمان دعا کرتا ہوں کہ تم ایسے نہ ہو میں ایسا نہیں ہوں گا میں کہتا ہوں میں ایسا نہیں ہوں گا ہم دیکھیں گے عبرانیو بارہ باب اور اس کی پندرویں آیت عوارہ شہریوں کی بادشاہی سے شہریت کی منسوخی عبرانیو بارہ باب اور اس کی پندرویں آیت غور سے دیکھتے رہو کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے خدا کا فضل آج میسر ہے خدا مند کا فضل ہر ایک چیز کو ڈھانپتا ہے خدا کا فضل ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ تم گور سے دیکھتے رہو شیطان تمہیں پکڑ نہ لے گور سے دیکھتے رہو کہ یہ دنیا تمہیں پکڑ نہ لے گور سے دیکھتے رہو کہ آزمانے والے تمہیں پکڑ نہ لیں گور سے دیکھتے رہو کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر یہ پہلے یہاں پر موجود نہیں تھی لیکن اب پھوٹ کر یہ وہاں پر پہلے نہیں تھی لیکن اب پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نہ پاک ہو جائیں اور نہ کوئی حرامکار یا ایساؤں کی طرح بے دین ہو کر جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اس نے کیا کیا میں کہتا ہوں اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا تم اپنے پلوٹے ہونے کا حق نہیں بیچو گے تم اپنے پلوٹے ہونے کا حق نہیں بیچو گے تم آسمان پر جانے والی ٹیکٹ کو نہیں بیچو گے اور تم اپنے اپنے اس رتبے کو نہیں بیچو گے جو خدا نے تمہیں دیا ہوا ہے اور تم تواری منزل شیطان کی طرف نہیں ہوگی یسو کے نام میں ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا میں کہتا ہوں کوئی آج جو آج یہاں پر آسمان کی بات چاہیے کا وارث بننا چاہتا ہے کون ہے وہ کوئی تم سے اس کیسے دور نہ کرے کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا چنانچہ اس کی نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی کیونکہ وہ مسترہ دو چکا ہوا تھا دیکھیں کس طریقے سے اس آسمان کی بادشاہی میں میراز توبہ نجات اور جو عیساؤں کی طرح لا پرواہ ہوتے ہیں اس کو کھو کر آنسو بہاتے رہتے ہیں واپس نہیں اسے حاصل کرتے لیکن تم اسے کھو گے ہی نہیں اپنے آغاز میں ہی تم اسے نہیں کھو گے بلکہ آخر تک تم اسے سنبھال کے رکھو گے اور خدا مند خود تمہاری مدد کرے گا اور کوئی چیز تمہاری جگہ نہیں لے گا اس بادشاہی میں تمہاری زندگی میں یسو کے نام میں ہم دیکھیں گے یہودہ یہودہ اس کا پہلا باب ایک ہی باب ہے اس کا ہم اس کی بارویں آیت کو دیکھیں گے وہ کہتا ہے یہ تمہاری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے کلیسیا میں آتے ہیں چرچ میں آتے ہیں رٹریٹ میں آتے ہیں اور مسیح میٹنگیں میٹنگوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ نہیں سوچتے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے رستے ختم کیے جائیں ان کے برے راستے اور وہ جو ہیں ہماری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریاء کی پوشیدہ چٹانے ہیں یہ دیو بے دھڑک اپنا پیٹ بھٹنے والے چروائے ہیں یہ آتے جاتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں بغیر کسی خوف کے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کوئی ان کا بتائے گا جا کر اور ان کی کہانیاں بتائے گا وہ وہ برے ہیں وہ بدی کرنے والے ہیں وہ ناراست ہیں وہ لا تبدیل ہیں وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے آلودہ ہے وہ آلودگی میں ہے اور اب بھی وہ وہ بڑے خوشی کے ساتھ ہمارے اردگرد گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگوں کا حصہ ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن ان کی نجات کا دن ہو اور یہ یہ تمہاری محبت کی زیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریاء کی پوشیدہ چٹانے ہیں یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چروائے ہیں یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوایں اڑایا لے جاتی ہیں یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جھڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں دونوں طرف سے مرے ہوئے ہیں جھڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں یہ سمندر کی پر جوش موجے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں آپ جب گلتی سے ان کے پیار پر پیار رکھ دیتے ہیں وہ ان میں غزب آ جاتا ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں وہ بڑے خطرناک بن جاتے ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں یہ عوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریخی دھری ہے اور پھر اور آخر کار جب آخری بلاٹ آتی ہے وہ اب تک لا تبدیل ہیں ناراست ہیں اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہوئے مکاشوہ بیس باب اور اس کی پندرویں آیت مکاشوہ بیس باب اس کی پندرویں آیت اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا آگ کی جھیل میں ڈالا گیا میں وہاں پر نہیں ہوں گا میں کہتا ہوں میں وہاں پر نہیں ہوں گا میرے پاس ایک مقام ہے جو آسمان کی بادشاہی میں ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مقام ہے جو آسمان کی بادشاہی میں ہے اور کوئی دوزخ میں میرے لئے جگہ نہیں ہے اور آسمان تمہاری آواز کو سنے کہ دوزخ میں میری جگہ نہیں ہے جسو مسیح تمہاری آواز سنے کہ دوزخ میں میری جگہ نہیں ہے کہ وہ آسمان خدا من تمہیں وہاں پر لے کر جائے ہم دیکھیں گے تیسرے نقطے کو بادشاہی کی شہریت کے وسیلہ سے راست بازی کی تعمیر نو ہم خداوند کے پاس آئے ہیں ہم نے تمام گناہوں کو چھوڑا ہے ہم اس پر خداوند پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہمارے دل کو تعمیر کرے گا نیا بنائے گا ہماری زندگی کو نیا بنائے گا اور پھر راست بازی تعمیر ہوگی ہمارے اندر اور ہمارا رستہ آسمان کی بادشاہی کی طرف ہوگا اور جب نرسنگا پھوکا جائے گا جب کبھی بھی خداوند کا شکر ہو میں تمہیں وہاں دیکھوں گا زبور 51 زبور 51 اور اس کی دسویں آیت کو ہم پڑھیں گے زبور 51 اس کی دسویں آیت اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اس کا مطلب یہ ہے خدا کی جو تخلیق ہے خدا کی جو تعمیر نو ہے خدا کا جو توفہ ہے وہ میرے اندر پیدا کر اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر دیکھیں داؤد نے یہاں پر کیا کہا ہے داؤد نے ایک بڑا گلت کام کیا تھا لیکن جتنا بھی بڑا گلت کام تم نے کیا ہو اگر تمہارے اندر توبہ کرنے والا دل ہے اور تم خدا کے سامنے آئے ہو اور تم خدا کے رحم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو تو خدا مند کا رحم تم پر آئے گا خدا مند کا رحم تم پر آ چکا ہوا ہے اسے حاصل کریں اسے 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 جڑ جائیں اور خدا کی بحالی تمہاری ہے یسو کے نام میں یہاں پر تعمیر نو ہے ہر ایک کے لیے آج اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک باب کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستحد روح سے مجھے سنبھال وہ ایسا ہی کرے گا میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا ہم دیکھیں گے رومیو تین باب اور اس کی اکیسویں آیت رومیو تین باب اور اس کی اکیسویں آیت مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے بغیر کوشش کے کے پرانے اہد نامے کی شریعت کو لے کر بغیر ان رسومات کی شریعت کو لے کر وہ جو وہ جو پرانے زمانے کی ہے بغیر اس کے جڑے ہوئے کہ تم آؤ کہ تم خدا کی راستبازی کے پاس آؤ اور اسے نعمت کے طور پر تحفے کے طور پر حاصل کرو مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے یسو مسیح کو دیکھیں جو تمہارے لیے کلوری پر سلی پر جس نے جان دی ایمان لاکر یسو مسیح کو دیکھیں جس نے تمہارے لئے دکھ اٹھایا ہے جس نے تمہاری سزائیں اٹھا لی ہیں اور جس نے تمہارے تمام پریشر کو گناہ کو جو تاکہ اس کی سزا تم پر نہ ہے اس نے اٹھا لی اس لئے ہم یسو مسیح کو دیکھیں جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی یسو مسیح پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کچھ فرق نہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے ہیں آگے کے لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سب مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسو مسیح میں ہے مفت راستباز چھڑائے جاتے ہیں تمہیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ راستبازی کو نہیں خرید سکتا تمہیں جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نجات پیسوں سے قربانیاں چڑھانے سے نہیں ملتی بلکہ یسو مسیح کو قبول کرنے سے آج تم اسے حاصل کروگے آج تم اس کے شریک ہوگے آج تم اس سے مصفید ہوگے اور تم اسے نہیں کھو دوگے اور نہ وہ تمہیں کھوے گا یسو کے نام میں ہم دیکھیں گے پانچویں باپ کو رومیو پانچ باپ اس کی ستارویں آیت کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راستبازی کی بکشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ فضل جو آج تم حاصل کروگے وہ تمام تمام کام جو آج تک تم نے کیا ان کو ڈھانپ لے گی گزرے وقتوں میں یسو کے نام میں وہ کہتا ہے ستارویں آیت میں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راستبازی کی بکشش افراد سے حاصل کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلہ کی ہمیشہ کی زندگی میں حضور ادا کر لوں گے تم نے کتنی قیمت ادا کی ہے نجات کے لئے نہیں تم نے کتنی قیمت دی ہے اپنی نجات کے لئے یہ سب کچھ مفت ہے یہ خدا مند کی طرف سے تمہیں مفت میں ملتا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مقصدسی کے وسیلہ سے جو یسو مسیح میں ہے مفت راستباز ٹھرائے جاتے ہو خدا کا فضل ہر ایک منفی چیز کو مسترحد کرے گا جو گناہ کی اور سزا کی ہے وہ تمام گناہوں کے ریکارڈ جو تم نے گزرے وقتوں میں کی ہیں وہ مسترحد ہو چکے ہیں یسو کے نام میں نئی زندگی تم پر آئے گی نیا دل تمہیں ملے گا اور نیا کردار تمہیں ملے گا ہم دیکھیں گے چھ باب اور اس کی اٹھارویں آیت رومیو چھ باب اٹھارویں آیت اور گناہ سے آزاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے اور گناہ سے آزاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے اس نے تمہیں آزاد کر دیا ہے بائیسویں آیت مگر اب گناہ سے آزاد اور گناہ کی اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاگیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی یہ تمہاری ہے آج ہم دیکھیں گے آٹھ باب اور اس کی پہلی آیت رومیو آٹھ باب رومیو آٹھ باب اس کی پہلی آیت پس اب جو مسیح پس اب جو یسو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں تم معاف ہو چکے ہو تم پر کوئی سزا نہیں ہے اب جو اب جو یسو مسیح میں ہیں تم نجات پا چکے ہو اب کوئی سزا تم پر نہیں ہے جو یسو مسیح میں ہیں اور تم نے خدا کی محبت کو اور کلوری کی نجات کو حاصل کیا ہے اب تم پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے جو یسو مسیح میں ہیں ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے اگر تم نے ابھی تک اسے حاصل نہیں کیا ہے تو آج اس کے سامنے آئیں خدا کا رحم تمہارے گناہوں کو نکال کر دور پھینک دے گا خداوند کی محبت تمام گناہوں کو نکال کر پھینک دے گی خداوند کا فضل تمہیں اس میں داخل کرے گا تمام سزائیں تمام تمام مصیبتیں تم سے دور ہو جائیں گی یسو کے نام میں اب جو یسو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا شریعت سے خدا کی زندگی نے خدا کی محبت نے یسو مسیح کی محبت نے مجھے گناہ اور موت گناہ اور موت گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا مجھے آزاد کر دیا اس نے موت اور شریعت سے رہائی آ چکی ہے ہم دیکھیں کہ دسویں باب رومیو دس باب رومیو دس باب ہم اس کی آٹھویں آیت کو دیکھیں گے رومیو دس باب اور اس کی آٹھویں آیت کیونکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے موں اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں اور اگر تُو اپنی زبان سے اگر تُو اپنی زبان سے کس کی زبان سے میں کہتا ہوں کس کی زبان سے اگر تُو اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے کہ وہ میرا خدا ہے شیطان میرا خدا نہیں ہے یسو مسیح میرا خدا ہے یہ دنیا میرا خدا نہیں ہے یسو میرا خدا ہے یہ مذہب میرا خدا نہیں ہے اب آگے کو یسو میرا خدا ہے تُو مستبع کرو اور اگر تُو اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا آج راستبازی اور نجات میسر ہے کیسے اسے وہ حاصل کر سکتا ہے جب خدا مد اسے مہیا کرتا ہے اور جب خدا مد کہتا ہے یہ مفت ہے اور یہ تیری ہی ہے آج نجات میسر ہے اور آج وہ تمہاری ہے یسو کے نام میں اور وہ مموری جو ہے نجات کی وہ اس نجات کی مکمل ہونا مکمل نجات تمہاری ہے آج تمہاری روح کے لیے تمہاری جان کے لیے تمہارے بدن کے لیے تمہارے مستقبل کے لیے تمہارے ماضی کے لیے وہ تمہاری ہے یسو کے نام میں اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تم راستباز ہوگے میں کہتا ہوں تم راستباز ہوگے اور اگر تو اپنے دل سے اس پر ایمان لائے اور اپنی زبان سے اقرار کرے کس کے مو سے اور مو سے کس کے مو سے اور اپنی زبان سے کس کی زبان سے اور اس زبان سے اگر کس کی زبان سے اور اپنی زبان سے یسو کے خدا ہونے کا اقرار کر رہے میں کہتا ہوں یہ میری ہے میں کہتا ہوں یہ میری ہے میں کہتا ہوں میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ یہ میرا ہے خدا عمد کا شکر ہے کہ یہ تمہارا ہو چکا ہے یہ آسمان پر لکھا جا چکا ہے کہ یہ تمہارا ہے یہ پرشتوں کے سامنے لکھا جا چکا ہے کہ نجات تمہاری ہے میں کہتا ہوں یہ خدا کے دل میں لکھا جا چکا ہے کہ نجات تمہاری ہے اور یہ کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے کہ نجات تمہاری ہے ہم دیکھیں کہ تیرہویں آیت کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا کوئی تفریق ہے یہاں پر میں کہتا ہوں کوئی امتیاز ہے کوئی تفریق رکھی گئی ہے بلکہ کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا یہاں پر ہے کوئی جو خدا کے نام کو بکارتا ہے میں کہتا ہوں یہاں پر کوئی ہے جو خدا کے نام لے گا نجات تمہاری ہے مکمل نجات آ چکی ہے رہائی آ چکی ہے مکمل نجات آ چکی ہے مکمل طور پر معافی تمام گناہوں کو چاہے وہ بڑے ہیں وہ چوٹے ہیں جو کچھ تم نے آج تک جو بھی غلط کام کیا جب بھی تم نے خدا کو ناخش کیا ہے آج رحم تم پر آ چکا ہے وہ تمام چیزوں کو دھو دے گا یسو کے نام میں نجات آج تمہاری ہے کہیں خدا مند کو آمین راستبازی تمہاری ہے کہیں خدا مند کو آمین رہائی تمہیں مل چکی ہے کہیں خدا مند کو آمین آسمان تمہارا ہے کہیں خدا مند کو آمین اور دوزخ کے دروازے تمہارے لئے بند ہو چکے ہیں تم اس میں داخل نہیں ہوں گے کہیں خدا مند کو آمین آسمان پر مکان تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہیں خدا مند کو آمین اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور یہ آمین حقیقی طور پر تمہاری زندگی میں آئے یہ آمین حقیقت بن جائے یہ آمین حقیقت بن جائے نجات معافی راستبازی گناہوں سے معافی راستبازی آسمان آسمان پر مکان بہیشت اور خدا مند کی بھلائی اور خدا کا فضل اور رہائی خدا مند کی طرف سے یہ تمہارا ہے اپنے ہوتوں کو کھولیں اور دعا کریں کہ خدا مند کا رحم تمہارا انتظار کر رہا ہے نجات میسر ہے ہر کسی کے لئے